آپ کو بغدہ بلوچ کی جانب سے اسلام علیکم یہ وقت کیا حال ہے خوش ہے خریت سے ہے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے آج ہم آپ کو لکڑی کے بارے میں بتائیں دیتے ہیں لکڑی کے جو پمیش ہے وہ کیسے نکالتے ہیں اور اس کے کیسے فوٹو بنتے ہیں اور اس کا کیا طریقہ کار ہے تو ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں لکڑی کی پمیش نکالنے کا طریقہ اور کلیا یہ ہے لپیڈ یہ لکڑی کی گلائی کو کہتے ہیں کہ اس کی مٹائی کتنی ہے مٹائی کو لپیڈ کرتے ہیں تو اس کا کلیا یہ ہے میں آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں کہ لپیڈ زرب لپیڈ زرب لمبائی تقسیم تری بی سو چار لپیڈ ہم بولتے ہیں جو لکڑی کی گلائی ہوتی ہے اس کو لمبائی جو اس کی لمبائی ہوتی ہے تری بی سو چار پر اس کو تقسیم کریں گے تو آپ کے مانڈ نکالا آگے جس کو ہم فوٹ کہتے ہیں فوٹوں میں یہ پمیش ہو جائے گی یہ سوخی لکڑی کا بھی ہوتا ہے اور گلی کا بھی اس میں تھوڑا سا فرق آجائے جو سوخی لکڑی ہے اگر وہ سرکاری لکڑی ہے ٹیمبر ہے اچھا ہے سخت ہے تو وہ پمیش پر پورا آئے گا اور اگر ہم اس میں وہ لکڑی کی ہوتی ہیں دوسرا قسمیں ان کے مطابق جو ہے نا وہ پمیش دیکھی جاتی ہے سیمبر کا اور نکلتا ہے اکر کا اور ٹالی کا اور تو ابھی ہم آپ کو تھوڑا سے نقشہ بنا کر دکھاتے ہیں کہ یہ ایک ہمبر ہے اس کا سنٹر پمیش کریں گے گلائی لیں گے اس کی یعنی کہ لپیڈ وہ بنتی ہے چھے فوٹ چھے فوٹ یعنی کہ بہتر انچ اور اس کی یہ جو لمبائی ہے وہ بنتی ہے آٹھ فوٹ یا نو فوٹ کر لیں نو فوٹ یہ ابھی ہم بہتر ضرب بہتر ضرب نو تقسیم تیسو چار چار بہتر کو بہتر سے ضرب دیں گے اور پھر نو فوٹ سے ضرب دیں گے تیسو چار پر تقسیم کریں گے تو یہ وی فوٹ اور پچیس کسرہ نکلے گا تقریباً سوا بیس فوٹ یہ اس اس کے اگر آپ وزن بھی کریں گے تو یہ لگ باگ اسی کے نکلے گا یہ لکڑی کا طریقہ کار جو سیدھی لکڑ ہوتی ہے اس کو پمیش نکالنے کا طریقہ کار رہا ہے ابھی ہم آپ کو ایک اور طریقہ بتاتے ہیں یہ ایک ٹیڑی لکڑی ہوتی ہے اس کا جو یہ موٹے والا حساب ہے اس کے سنٹرل لیں گے بریق سیڈ سے اس کی لپیٹ لیں گے اور یہاں سے جہاں سے ٹیڑے ہوتے اس کی پمیش ادار سے کریں گے تو اس کا وزن نکلے گا مثال کے طور پر اگر یہ دس فوٹ ہے اور اس کا لپیٹ جو ہے وہ اٹھالیس انچ ہے یعنی کہ چار فوٹ اس کو اٹھالیس ضرب اٹھالیس ضرب دس تقسیم تیسو چار پر کریں گے تو یہ تقریباً دس مانی یعنی کہ دس فوٹ اس کا جو وہ نکلے گا کولیار ہے اس کی طریقہ سے تو ابھی اس کے علاوہ ایک لکڑی ہوتی ادھر سے موٹی اور آگے سے وہ بریق ہوتی یہاں پر جوڑ ہوتا ہے اس کو بھی ہم یہاں سے سیدھا ناپیں گے اور یہ اس میں سے نکل گا کہ چھوٹ میں چلا جاتا ہے اس کی پمیش ایسے نہیں ہوتی تو یہاں سے پمیش کریں گے اور ابھی جو ہے ابھی ہم آپ کو ایک کھڑے درخت کے پمیش نکالنے کا طریقہ بتائیں گے یہ اس کی لپیٹ ہوتی ہے یہ اس کی لمبائی ہوتی ہے یہ کافی لمبا ہوتا ہے جو زیادہ لمبا ہوتا ہے اس درخت کی ہم کیسے نکالیں گے وہ پمیش کیونکہ اوپر کا ہم جاہاں نہیں سکتے ہمارا رات یہاں تک پہنچ جائے گا ہمارے پاس جو وہ ہوتے انچی ٹیپ یا فیتہ ہوتا ہے پمیش نکالنے کا اس سے ہم ایک کاغذ کا ٹرائنگل بنائیں گے ٹرائنگل کیسے بنتا یہ بھی کہ ٹرائنگل کیسے ہم نے جب ہم کھڑے درخت کا وزان لگائیں گے تو اس طرح کے کاغذ ہوگا ہمارے پاس کاغذ کے ٹرائنگل بنائیں گے ٹرائنگل سے جو اوپر والا درخت ہوتا اس کا ہمارا انچی ٹیپ لے کر یا پیتہ لے کر ہاتھ نہیں پہنچتا اس کو ہم ٹرائنگل سے ایسے دیکھیں گے اس کو ناک کی سیدھ پر رکھنا ہے ایسے یہ سیڈھ نیچے اور یہ سیڈھ جہاں پر ہم نے پمیش کرنی وہاں پر جائے ہمارے آنکھوں کے سنٹر سے ایسے لگانا ہے اور یہ ہماری آنکھ بند کر کے اس کو دیکھنا جہاں پر یہ لگے گی واہں آپ نے پیچھے پیچھے ہٹھتے جانا پیچھے پیچھے ہوتے جانا جہاں پر یہ سیدھ آ جائے گی جہاں پا پر بھنائچ کرنیئی وہاں پا رکھ جانا اور پاؤں کے نشان لگا دیں تو جب باؤں کے نشان لگا دیں گے تو اس کو نیچے جو اس کا مٹ ہوتا ہے وہاں سے لے کر اس کو پمیش کریں گے جتنے فٹ ہوگا اتنے فٹ کا وہ اوپر لھمائی جائے گی ایسے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ترزیہ کر کے دکھاتا ہوں یہ چیز جو ہے یہاں پر آئے گی ہم اس کے ٹرائینگل سے دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ آپ نے پمیش کرنی ہے تو ٹرائینگل کا یہ جو ہے سلسلہ ایسا ہونا چاہیے ایسے ہیں یہاں سے تو یہ جہاں پر رکے گی یہ سیدھی آئے گی ٹرائینگل کی تو اس کو ہم یہاں پر رکیں گے کہ ہمارے قدموں کے نشانوں بھی یہاں سے پمیش کریں گے اگر یہ پندرہ فٹ ہے تو اس کی پمیش پندرہ فٹ ہوگی تو پھر اسی طرح اس کا آپ لپیٹ لیں گے پھر وہی کلیہ ہے لپیٹ زرب لپیٹ زرب لپائی تیس سو چار پر تقسیم کریں گے تو اس کے منڈ نکل آئیں گے یہ صرف اور صرف ٹمبر کا ہے اوپر کا جو مال ہوتا ہے اس کا انتاظہ بھی لگ جاتا ہے اور اس کے حساب سے آدھا ٹمبر ہوتا ہے اور آدھا اوپر ملبا ہوتا ہے تو اس کا وزن آپ نکال سکتے بہ آسانی سے تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی پہلی ویڈیو جو ہم نے پمیش پر کی ہے تو انشاءاللہ ہم ہمارا آپ چینل سبسکرائب کریں اور ہم جلد ہی ایک نئی ویڈیو آپ پرسال کریں گے ابھی یہ ویڈیو آپ چیک کریں اگر کوئی اس میں کوئی غلطی یا کوئی ایسی باتشیت ہوگی ہو تو اس کے لئے ہم معذرت کھائیں آج کے لئے صرف اتنا ہی کافی تھا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی